سولن میں کانگریس پرتیشی دھنی رام شانڈل نے بھی اپنا نامانگ کندہ کھل کیا دھنی رام شانڈل اپنے سمرتکوں کے ساتھ مال روڈ سے ہوتے ہوئے منی سچی والے پہنچے اس دوران کارکرتوں میں بھاری جوش دیکھنے کو ملا سبھی کارکرتہ نعرے لگاتے ہوئے دھنی رام شانڈل کا جوش بڑھاتے نجرائے ریلی میں دھنی رام شانڈل کے ساتھ محلہ پرش اور یوہ سبھی ورک کے کارکرتہ موجود رہے کارکرتوں کی بھیڑ دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اب کانگریس بھی واپس سطح میں آنے کو پورا جور لگا رہی ہے اور کوئی بھی سیٹ ویہات سے گوانا نہیں چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ منتری کے خاصم خاص بھی مکہ منتری کے نامانگ کن میں نہ ہو کر سولن میں دھنی رام شانڈل کے ساتھ نہ جرائے اس موقع پر دھنی رام شانڈل نے کہا کہ پانچ برچوں میں کچھ کام ادھورے رہ گئے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہیں گے اس لیے وہ آج پھر سے نامانگ کن کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جیلہ کے لیے یہ خاص اور اہم بات ہے کہ آج مکہ منتری ویر بھردر سنگھ نے ارکی سے نامانگ کن داخل کیا ہے اور سولن کی خوش قسمتی ہے کہ پہلی بار سولن سے مکہ منتری بننے جا رہا ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ ان چناؤں میں ان کا سامنا ان کے داماد سے ہونے والا ہے تو وہ کیا اسے جیت کا آشیروہ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں سامنے کون ہے یہ دیکھا نہیں جاتا وہ بھی اسی صدحانت پر نہ کہ وہ لڑیں گے بلکہ جیت بھی حاصل کریں گے جب ایک پارٹی دوسر پارٹی کے آمنے سامنے ہو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ رشے چنتہ کا ہوتا ہی نہیں کون کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ تو سمر ہے جیسے مہابہارت میں کبھی کبھی آپ کو یہ نہیں سوتنا پڑھتا کون آگے کھڑا ہے کون پیچھے کھڑا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا کہ آپ کا لکشہ کیا ہے ہمارا لکشہ ہے رضا بھی دوسر سنگھ کو پوئے بھومت سے لانا جتا کر ایک سرکار بنانا اس کے لئے اوش ہے کہ ہر سیٹ پہ ہم کڑا مقابلہ کریں گے رات دن محنت کریں گے کیے ابھی تک بھی اور ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بھی اتصاہیت ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور وہ جیتیں گے اور بڑے اچھے مارج سے جیتیں گے اب مقابلے میں کبھی کوئی بھی آ جاتا ہے اس کی کوئی بھی چندہ نہیں مقابلے میں کبھی کوئی بھی چندہ نہیں